اور سواد کے سیاحتی مقام مالم جببہ کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑنی سیاحتی ام کی گواہی دینے لگے قلدم تحریک طالبان پاکستان کے نئے امیر مولانا فضلاللہ کے ابائی لاخے امام دھرائی سواد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فضلاللہ مذاکرات کی طرف ضرور آئے گا حکومت کوشش کرے آئیے شیرین زادہ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں حکیم اللہ مسعود کے ڈرون حملے میں حلاقت کے بعد مذاکرات کا معاملہ کٹائی میں پڑتا جا رہا ہے فضلاللہ کے قلدن تحریک طالبان کے امیر بننے کے بعد مذاکرات سے مسلسل انکار اور انتقام لینے کی بات کی جا رہی ہے لیکن مولانا فضلاللہ کے ابائی گاؤں مام دیرے میں لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے طرف آئیں گے حکومت کے طرف سے سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے یہ چاہتا ہے کہ فضلاللہ مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ تو وہ بہتر ہوگا پورا لوگ کے لئے اور عوام کے لئے اصل بات یہ ہے کہ یہ آمن چاہتے ہیں بس آمن کے علاوہ اور کوئی چاہ رہا نہیں اس وقت میں اس وقت مکمل طور پر آمن و آمان بحال ہے زندگی کے اپنیاں رواں دوا ہے اور کاروبار سرگرمیہ بھی اغروج پر ہے ساتھ ہی سیاد سے جڑے آپ رات کا کاروبار بھی خوب چل رہا ہے دریائے ساتھ پر مام دیرے میں چیر لپٹ چلانے والے محمد رسول بھی امن کی مطلاشی ہے ہم کو تو پتہ نہیں ہے آج چی ہو یا برا ہو لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج مذاکرات ہو جائیں اس سے ہمارے لئے بہت خوش خوشی کے بات ہوں گی پورے دنیا میں اس وقت مولانا پرداللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے ساتھ میں بحال شدہ امن آمان کو برقرار رکھنے کیلئے ساتھ کے عوام مذاکرات پر زور دیتے ہیں شیرین زادہ ایکسپریس نیوز فیزاگٹ ساتھ فیزاگٹ سے جو کہ منگورا میں علاقہ ہے وہاں سے شیرین زادہ ہمیں بتا رہے تھے مولا فضلاللہ کے تحریک طالبان پاکستان کا امیر منتخب ہونے کے بعد اب طالبان حکومت سے مذاکرات کریں گے یا نہیں سوات میں ایکسپریس نیوز کے نمائد شیرین زادہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس وقت مالم جبا میں ہیں مالم جبا سیہاتی مقام ہے اور وہیں پر بات کرتے ہیں شیرین زادہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہاں پر یقیناً ظاہر ہے موسم بہت اچھا ہے اور بارہ مہینے یہاں مالم جبا میں برف پڑی رہتی ہے اور سیہ بھی بہت بڑی تعداد میں آیا ہوں گے تو طالبان سے امن مذاکرات کے سلسلے میں آپ کی ان سے بات ہوئی ہے سیاہ کیا کہتے ہیں مرتضی ایسا ہے کہ یہاں پر مالم جبا میں چونکہ یہ سیاہتی علاقہ ہے ہم نے اس لئے یہاں اس علاقے کو فوکس کیا کہ یہاں پر سیاہوں کی کیا ردی عمل ہے کیا مولانا پسل اللہ کے امیر بننے کے بعد یہاں سوات کے سیاہتی علاقے ویران ہو گئے ہیں یا آباد ہو گئے ہیں کیا صورتحال ہے تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ہم نے بڑی تعداد میں سیاہوں کو دے گا ان سے ہم نے بات بھی کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آمن صورتحال ہے اس حوال میں جو آمن بحال ہوا ہے یہاں پر پاک پوجھ موجود ہے اور مکمل طور پر اس کے لئے اقدامات کیے گئے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہمیں نہیں لگتا اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے کچھ پیملی آئی ہوئی ہے وہ موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے وہ اس حوالے سے کیا چاہتے ہیں انہوں نے ملنجبہ کو کیسا پایا امن و امان ہے نہیں ہے کیا ہے سر آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ اپنا نام بھی بتائیں جی اسلام علیکم میرا نام خالد محمود ہے اور میں لاہور کنٹ سے آیا ہوں اور میں ساری رات میں نے سفر کیا ہے اور بلکل دس گیارہ بجے تک بارہ بجے تک میں باہر رہا ہوں مارکٹ میں اور صبح نکلا ہوں ارلے ان دا مارننگ تو مجھے یہاں کا سکورٹی بڑی اتنمان بکش اور مجھے بلکل یہاں کوئی ایسی بات بھی محسوس نہیں ہوئی کہ یہاں کوئی ٹیرر ہے کوئی ایسی فضاء ہے بہت ہی مجھے یہاں کا موسم بہت اچھا لگا ادھر آکے مہمانواز لوگ ہیں آرمی کے دو چار چیک پوسٹ آئی ہیں راستے میں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کمفرٹ طریقے سے اپنا چیک ان بیلنس کیا اور بلکل بھی ادھر ایسا مجھے تو کوئی نہیں لگا کہ کوئی ایسے طالبان کا ایشو ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے یہاں کوئی ایسی بات نہیں اور میں یہ سارا کچھ دیکھے اور مجھے بہت خوشی مزوز ہوئی ہے اور یہاں کا موسم اتنا پیارا ہے کہ میں بہت خوشی مزوز کی اور بچوں نے انجوائے کیا کہ ہم صحیح وقت پہ اور صحیح جگہ پہ آگئے ہیں اور بلکل کمفرٹ فیل کر رہے ہیں جس طرح میرے ساتھ ایک اور بچے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے اچھا شرین زیادہ آپ نے بات کی zanہ کے لاہور کییسیات ان سے یہ ضرور پوچھے گا کہ طالبان سے مزاکرات ہونے چاہیے کس نوعیت کی ہونے چاہیے یا ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اچھا اچھا میں نے ایک اور آپ سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں بیٹا آپ یہ بتائے کہ امن کے لیے طالبان سے مزاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ہوں نہیں بالکل نہیں اچھا ادھر ادھر اتنی سیکیورٹی ہے اتنی سیکیورٹی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے ٹیوریس یہاں پہ نہیں آتے وائی میں کی کوشن کرتی ہوں کیوں نہیں آتے مری میں اتنا گندہ مری یعنی کورا ہے وہاں پہ آگے آئے ادھر اتنی بیوٹیفول ماولیس پلیز ہے پلیز پلیز میں کہتی ہوں یہاں پہ ضرور آئیں چیک کریں اللہ تعالی کی قدرتی کو چیک کریں میں اگین کہتی ہوں کہ ادھر کا ایڈموسٹریر بہت 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 بیوٹیفول ہے ایٹس ماولیس پلیز آسوم پلیز ٹھیک ہے بیٹا ایک اور بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ برپ بھی دکھائے دے رہے ہیں ملم جبا میں جو ہے نا وہ پڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ بتائیں یہاں پر آمن بہال ہے اور کیا آپ کے خیال میں تالیبان سے مذاکرات ہونی چاہیے ای نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے تالیبان سے مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ وہ بلکل لوگوں کو بے فضول ماری جا رہے ہیں اور لوگوں کا کوئی قصور نہیں اور جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے میرے خیال سے یہاں پر کوئی ٹیررزم نہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سیکیورٹی ہے بہت اچھے انتظام آتے ہیں سیکیورٹی کے آپ لوگ کو آنا چاہیے اس سے پاکستان کی اکانومی بہت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیررزم یہاں پر بہت زیادہ اچھے ہیں یہاں پر آنا چاہیے کیونکہ اس سے اکانومی آگے نیٹیف پیپلز کو بہت زیادہ رہتا ہے اچھا شکریہ ہمیں دونوں کی گفتگو سنی ہے اور ساتھ میں جو مرد حضرات تھے جو لوہر سے آئے ہوئی یہ پوری فیملی ہے انہوں نے اپنے ویوز دیئے ہیں آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا مزید بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور آپ سے بات کرتے رہیں گے فیلحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ